Hello friends, welcome back to my new vlog تو آج میں کیا کرنے والی ہوں آج نہ میں پانی سے گھی بنانے والی ہوں میرا ٹائٹل تو دیکھی لیا ہوگا آپ نے آج میں نکالوں گی پانی سے گھی تو بھائی پانی سے گھی کیسے نکلے گا یہ میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو اور ایک تو میرا یہ ہو جائے گا کہ پانی سے گھی نکالنا ہے اور اپنے کپڑے پیک کرنے ہیں کیونکہ میں سنڈے کو سفٹ کرنی ہوں یہاں سے یہ میرے لاشٹ کچھ ہی دن چل رہی ہے اس گھر میں ابھی میں تین گھر میں سامان اٹھاتے ہیں مطلب تین کمروں کا گھر ہے میرا اس میں میں سامان اٹھاتے رکھتے گھونتی ہوں اس کے بعد میں اپنے خود کی گھر میں جانے والی ہوں اور یہ اچھی بات ہے لیکن میرا یہ گھر چھوڑ کے جانے کا منہ ہے مجھے یہ گھر بہت پسند ہے پھر جانا تو پڑے گا کرائے دار ہیں تو جانا تو پڑے گا تو چلیں اور پہلے کریں اپنے کام نپٹائیں اور میں کیا کیا کروں گی اپنے کام بھی کچھ نہیں ہو رہے ہیں میں بلوگ بھی نہیں بنا پا رہی ہوں کیونکہ کہیں کچھ جانا آنا ہوئی نہیں رہا کہیں کچھ جانا آنا ہو تو پھر جا کے کچھ کر پائیں تو آج تو ڈالا تھا بلوگ آج تو بہت مشکل ہے ایک تو میری گھڑی رکی پڑی ہے تو میرا ٹائم الگ ہی چل رہا ہے اب یہ ساڑھے بارہ بجا رہی ہے مطلب ٹائم ٹائم کچھ ہوگا قریب دو کے اس پاس اور بار بار صبح سے اس کو دیکھ دیکھ کے میرا پورا سسٹم ہلا ہوا ہے اب یہ ماں سوچیں میرے گھر میں دوسری گھڑی نہیں ہے لیکن دوسری دیکھنے کیلئے باہر جانا پڑے گا تو باہر نہیں جائیں گے تو بھئی کیا کریں کچھ نیا ہے نہیں کچھ تو ہے اور میں نے سارے کپڑے نکال کے بیڈ میں پٹا کر رکھی ہیں کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ جو میرے کپڑے ہیں ان کو میں خود سے لے کر جاؤں گی یہ موورز پیکرز کے ہاتھ میں نہیں دینے والی ہوں کیونکہ یہ کہیں بھی اسے گھسے کر رکھ دیتے ہیں اور پھر ڈھونے میں بہت مسکل ہوتی ہے تو چلتے ہیں پہلے میں اپنے کپڑے پیک کروں گی اور ابھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تو پہلے میں جاؤں گی کھانا کھانے اور آج میں نے پہنی ہے اپنے ہزبین کی ٹی سیٹ وہ اس لیے کہتے ہیں نا اردھانگ نہیں ہے ہمارا تمہارا کیا کچھ بٹا بٹا ہے تو آج میرے مطلب جو میرے گرم کپڑے تھے نا وہ زیادہ تر گندے ہو گئے ہیں اور موسم گندے کیا دھولے پڑے ہیں لیکن کچھ کچھ گیلے ہیں تو ان کو نہیں پہنا تھا اور میں ان کی جو کبر ہے وہ ایک دم باتھروم باتھروم کے پاس میں ہے تو میں جیسے ہی باتھروم سے نکلی تو میں نے دیکھا بھئی ان کے دو تین اچھی اچھی گرم گرم یہ ٹی سیٹ ہے کافی موٹی ہے آپ نے ان کو دکھ رہی ہوگی تو میں نے ان کی پہن لی کیونکہ ہزبین وائف میں کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بٹا ہوتا ہے بس یہ ہمارا نہیں پہن سکتے ہیں میں ان کا پہن لگی یہ میرا نہیں پہن پائیں گے تو بھئی چلو بھئی اپنے کام نپٹاؤ فالتو کی پنچائت مت کرو تو میں جا رہی ہوں کام نپٹانے تو کوکر میں سیٹی آگئی ہے تو میں کچھ بنا رہی ہوں تو میں کیا بنا رہی ہوں یہ کٹا ہوا پیاج ہری میں کچھ ہیلڈی سا ہی بنے گا تو میں اس میں کر رہی ہوں چھنے وائل اور اس میں چھنے اوبال کے کیونکہ ردر کو چھنے بہت پسند ہے اور وہ بول رہا تھا ممی چھنے بناو چھنے ردر کو چھنے بولنا نہیں آتا چھنے بولتا ہے تو چھنے بنائے ہم نے اور یہ بس میں جو ملتے ہیں وہ والے چھنے ہیں کافی ہلڈی ہوتے ہیں جیرو آئیل کوکنگ وہ والا سسٹم ہے تو آج بنا لیے ہم نے چھنے، ٹاماتر، پیاج، نیبو، ہری مرچ یہ سب ملا کے تو یہ آگے امان یہ ہے ردر کے بیسٹ فرینڈ اور یہ ردر سوکے نہیں اٹھ پاتا ہے اور یہ اس کو جگانے آ جاتا ہے لیکن آج ردر جگ رہا تھا گھر پہ نہیں گھر پہ گھر پہ نہیں چھنے بنائے ممی نے نہیں ابھی جب وہ بعد میں جائے گا تب رکھ لینا ٹھیک ہے امان ہاتھ ہٹاؤ پہلے پلیس تو امان نے کل کیا کھایا تھا آبو کی سبجی پتھا تھا کیا کھایا تھا اچھے پہن میں اچھے نہیں اچھے چھے بولو جیسے بھی بتا رہے تھے کیا کھایا تھا آبو کی سبجی پتھا تھا آلو کی سبجی اور پراتھا ٹھیک ہے تو ردر اور ردر کے فرینڈ نے جد کی تو ہم لوگ اس کی ممہ اور ہم دونوں ملکے اس کو ایکجیبیسن لے کے آگئے ہیں آج فرس ٹائم ہے جب میں بنا ہس بند کے آئی ہوں اکیلے ردر کو لے کے کیونکہ فرینڈ ساتھ میں تھی تو آرام سے آگئے ہم لوگ اور پھر دونوں کی مستی یہ ٹرین ٹوئی ٹرین ہے اس میں ایک بار ردر بولا میرا ویڈیو بناو اور دوسری بار امان بولا میرا ویڈیو بناو تو یہ دو بار ہو گیا ان کا اور بس اسی کے ساتھ میں یہ ہے میری فرینڈ ان کے ساتھ میں ہم لوگ آئے ہوئے تھے تو بس یہ ہے ونٹر سیزن کا ایکجیبیسن جو میں نے آپ کو لائیب میں بھی دکھایا ہوا تھا وہ جب لائیب میں دکھایا تب ہس بند ساتھ میں تھے آج میں ان کے ساتھ اکیلے آئی ہوئی تھی اور یہاں پر یہ گرم کپڑوں کا بہت اچھا سٹاک رہتا ہے مجھے کچھ ڈیکوریشن کے آئیٹم مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ ٹوٹا ہوا تھا تو میں نے نہیں لیا لیکن یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا ساتھ میں یہ صوفے ان میں سے ایک صوفہ مطلب یہ صوفہ نہیں میں نے آرڈر دیا ان کو کیونکہ ان کا جو قوالٹی تھی وہ بہت اچھی تھی تو اس لئے ہم نے ان کو آرڈر دیا اور میں صوفہ یہیں سے بنوانے والی ہوں تو جب بن کے آئے گا تب میں آپ کو دکھاؤں گی کیسا بنا ہے چل رہے چل رہے شیلو 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 ملائی کو ہی فیٹ رہی ہوں پانی سے گھی نکلے گا وہ تو بعد میں نکلے گا ابھی تو پروپر جو ملائی ہوتی ہے اس کا مکھا نکالتے ہیں پھر اس کو پگلا کے جو بنتا ہے گھی ابھی تو پروپر پورا وہی طریقہ ہے تو جیسا کہ میں اپنے ہر بلوگ بھی بولتی ہوں کہ میری کڑھائی پر مچ جاؤ تو ابھی بھی مچ جاؤ یہ کیونکہ یہ مجھ سے جادہ گھیسی نہیں جاتی اور اس کا پتہ نہیں کچھ ہے یہ کالی ہوتی بھی جاتا ہے بن رہا ہے اور مجھے لگ رہی ہے تھوڑی سی بھوک تو میں کھانے جا رہی ہوں اکھ روٹ اور ردر کی بھوک کسی بھی ٹائم ہو کوئی بھی ٹائم ہو سے جب بھوک لگ رہی ہو تو ردر بس کھاتے ہیں آلو کا پراثہ آلو روٹی کا پراثہ بھی آلو روٹی کے پراثہ بھی آلو روٹی کے پراثہ سے ان کا مطلب یہ ہے آلو کی روٹی کو یہ گھی لگا کے کھاتا ہے اور میرے گھر میں سارا دن چلتا ہے سورپ جوسی کا بلاغ یہ ردر کو بہت پسند ہے اور یہ جو دروازے میں آپ لوگ کپڑے ٹھنگے دیکھ رہے ہو نا یہ ہے موسم کی وجہ سے دھوپ نہیں نکل رہی ہے اور باہر تھوڑی تھوڑی بارس ہو رہی ہے اور تین دن ہو گئے ہیں یہ کپڑے سوکھے نہیں ہیں ہاں میں سکولی لے گئے اور ردر کے چل رہے ہیں بینٹرپکیشن ہاں میں اور سکول لے گئے اور میرے دا تھیل رہا ہے اور میرے بھی کپڑے تھوڑی سے گیل ہو گئے تھے تو میں نے بھی کپڑے چینج کر لی اپنے اور میرے دا تھیل رہے ہیں اور ردر کا دا تھیل رہے ہیں تو آج نا جو میں نے بولا تھا کہ پانی سے گھی نکال کے دکھاؤں گی تو میں دکھاؤں گی میرا گھی ابھی پک رہا ہے مطلب جب تک وہ بنے گا پک رہے ہیں پھر میں بتاتیوں کی کیسے نکلتا ہے پانی سے گھی ٹھیک ہے تو میں بھی بلوگ دیکھ رہی ہوں تو بھئی چلتے ہیں پہلے کھا لیتے ہیں تھوڑی سی بھوک لگ رہی ہے تو کھا لے پہلے پھر بات کریں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ گھی آج میرا پوپٹ کروانے والا ہے کیونکہ اتنا اچھا گھی میرا لائف میں کبھی نہیں نکلا جس میں یہ اتنی سی یہ جلنس کا جو میٹریل ہوتا ہے اس کا تو میں جلن ہی بولتی ہوں جو کھرچن ہوتی ہے اس کی وہ اتنی سی نکلی ہے ہمیں سب بہت ساری نکلی ہے بھر بھر کے کٹوری نکلتی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو آج ایسے لگ رہا ہو کہ میں بلوگ بنا رہی ہوں تو یہ میرا پوپٹ کروانے والا ہے خیر پھر بھی میٹرک تو آپ کو بتاؤں گی یہ بتاؤں گی اس میں یہ اتنی سی یہ جلنس کا جو کچھ نکلتا ہے یہ نکلتا ہے اور اتنا لفک پانسو گرام کھین نکل آیا ہے یہ جو بچا ہوا سا میٹریل ہے اس کو میں خورچن بولتی ہوں تو یہ بہت سارا نکلتا تھا آج پتہ نہیں کیوں اس نے سید میں اس کو میرا پوپٹ کرنا ہے تو یہ اتنا سا نکلتا ہے تو میں اس میں ڈالوں گی پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ بہت تھوڑا سا ہے تو میں اس میں اتنا ہی پانی ڈالنے والی ہوں اور اس کو چلا دیں گے جب یہ اچھے سے تھوڑا اور گرم ہو جائے گا تو اس کو چھان دیں گے تھوڑا اور پانی ملا دیتے ہیں تو چلیے تھوڑا سا اور لگ بگ ایک کپ اب اس کو چلا دیتے ہیں پانی یہ اُبال آ گیا اس میں تو اب کیا کریں گے اس میں لگائیں گے یہ اور اس کو چھان دیں گے پورا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا پانی نکل آیا ہے اور کہ یہ تھوڑا سا دھوہ نکل جائے تو پھر میں اس کو رکھوں گی چار پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں تو یہ پانی ہو گیا ہے تھنڈا اس کو اب میں رکھ دوں گی تھوڑی دے فریجر میں پانچ گھنٹے کے لیے اور بعد میں کھول کے دیکھتے ہیں اس کا کیا ہو رہا ہے تو وہ میں نے واؤل رکھ تو دیا اور دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے مطلب بن پاتا ہے یا نہیں بن پاتا ہے پانی سے گھی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے نکلے گا دیکھاؤں گی میں آپ تو سج بتاؤں نا تو یہ اس کی اس کنسسٹنسی میں آ گیا تھا اور اوپر سے تو یہ گھی جیسے ہی دکھ رہا ہے جیسے باقی میں گھی جم گیا ہے لیکن ریالٹی یہ تھی کہ سج میں میرا پوپٹ ہو گیا تھا میں نے کسی وہ ہوتا نا کہ یہ کوکنگ والے چینل کو دیکھ کر بنایا تھا اور میں پوری طریقے سے فلوپ ہو گئی ہوں پلیز کوئی اس کو ٹرائیم نہ کرے کیونکہ میں نے بھی ٹرائی کیا یہ جو اوپر کہا نا یہ پتلی سی لیئر یہ گھی کی دکھ رہی تھی لیکن بس دکھ رہی تھی پھر میں نے اس کو فیک دیا کوئی رکھنے کا اس کا وہ نہیں تھا مجھے بہت بقواس لگا یہ آئیڈیا سچ میں بعد میں مجھے بہت ہسی آئی تو میں نے سوچا اس کو میں بلوگ میں ڈالوں گی تو پھر کیونکہ یہ سچ میں بہت بقواس کام کیا اور یہاں پر سب تھک کہ اب میں آگئی ہوں ردر کو پڑھانے کیونکہ اس کے ونٹر بکیشن چل رہے ہیں اس کا بہت سارا ہومبر ہے تو بس اس کا وہ ہومبر کروانا ہے اور اسی کے ساتھ میں آج تھا میری ننت کے گھر میں میری پیاری سی ننی پری کا فنکشن تو سبھی کے ایک رسم ہوتی ہے کہ جب کسی کے گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو سسرال میں یہ ساری چیزیں پہنچائی جاتی ہیں تو ممی نے بھی پہنچایا تھا ہم لوگ کو جانا تھا لیکن ان کے آفیس میں کچھ بہت ضروری کام تھا تو اس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا پائے تو بس وہی ہے دیدی نے ایک ویڈیو بنا کے بھیجا تھا کہ دیکھو یہ یہ ممی نے بھیجا ہے تو میں نے بھی سوچا کہ نہیں جا پائی ہوں تو آپ لوگ کو میں نے بتایا تو تھا ہی کہ میری دیدی کوئی بیٹی ہوئی ہے اور جب میں ملنے کی تھی تب میں میں نے آپ کو بتایا دکھایا تھا تو پھر یہ بھی دکھانا بنتا تھا تو میں نے دیدی سے ایک ویڈیو بنوا کے مانگا لیا تھا تو بس یہ کچھ مطلب جیسا ممی پسند کر پائیں انہوں نے پیسے کھرچ کیے لیکن کلر کی چوئیس مجھے تھوڑی کم پسند آئی اب ممی سنیں گی تو برا لگے گا ان کو لیکن جیسا ممی کر پائیں تو ان کے حساب سے بہت اچھا تھا بس وہی ہے کہ اگر ہم لوگ جا پاتے تو ساید کچھ اور بھی اچھا ہو جاتا خیر اس کے برڈے میں دیکھیں گے اور کیا ہو سکتا ہے باقی ہم لوگ ابھی جب ملنے جائیں گے تب ہی ردر اپنی بہن کیلئے کچھ نہ کچھ تو لے کے جائے گا تو آج کا بلوگ میرا بس یہی تک تھا بائی